دیکھیں دو آیتیں ہیں اس پر غور کیجئے آپ دنیا کے بارے میں ہے وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتَمُو یہ دنیا کے بارے میں ہے وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتَمُو آخریت بارے میں ہے وَلَكُمْ فِيَا مَتَشْتَيَا رَفْسَكُمْ یعنی دنیا میں بقدر ضرورت جنت میں بقدر اشتہا کیسی عجیب بات ہے دنیا میں حمالی اتنی مقدر ہے کہ ہمارے ضرورتیں پوری ہو سکے اشتہا نہیں پوری ہو سکے جزائر نہیں پوری ہو سکے کوئی بھی خواہش جو آپ کے اندر ہو اس کی تقویل پاسبول نہیں دنیا تو دنیا کے بارے میں فرمائے وَآتَاكُم مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتَمُو آخرت بارے فرمائے وَلَكُم فِيَا مَا تَشْتِيَا رَفْسَكُمْ یعنی دنیا میں ہم نے ہمارے ضرورت کے تعامش دے دی آخزیں چاہیے تو آخزیں دے دیا پانچ چاہیے تو پانچ دے دیا فوڈ چاہیے تو فوڈ دے دیا لیکن جو پلیزر ہے جو خوشی ہے وہ تو صرف جنت سے ملے گی آپ گھوٹ کیجئے جو انلیمٹیڈ طور پر آپ کو یعنی آپ کو جتنی آپ کے خواہشیں پورے ہونے ہو سکے تو کتنا عجیب ہوگا وہ جگہ انلیمٹیڈ طور پر کتنا عجیب ہوگی وہ جگہ جو جنت کا چوتھا آئیٹم ہے کہ وہاں آپ کی جتنے جتنے خواہشیں ہیں جتنی تمناعیں ہیں جتنے آپ کے عالی جذبات ہیں ان سب کو تسکیر کے ساوان ملے گا ابھی میں گھائی تھا ترکی ترکی میں جس ہوتل میں مجھے ٹھہرائے تھا انہوں نے وہ باسفورج سے کناہ نہیں تھا باسفورج جو ہے ایک جس ہوتا ہے آبنا ہے یعنی دو سمندروں کی ملانے والی پٹی ایک مربرا سمندر اور دوسری طرف بلیک سمندر بلیک سی اور مربرا سی اس کو ملاتی ہے وہ وہاں پہ ہمارے جو ہم کو جو سویٹ گیا تھا انہوں نے اس سویٹ کے جو پیشرا حصہ تھا وہ سارا پورا شیشہ لگا ہوا اور اس کے سامنے سارا نکھائی دیا تھا باسفورج سے بہت بیٹی فل ملدر تھا بہت بیٹی فل ملدر تھا آپ بولیں یعنی سمندر کا ماحول جڑیاں اڑ رہی ہیں اوپر اوپر وہ ہیں کلاوڈ ہے سورج سمک رہا ہے یعنی ایک ایک چیز جو ہے درختوں کی ہریالی ہے تو ایک عجیب اس نے میں بٹھا رہا تھا بٹھا رہا تھا تو اس چار دن ایسا گزرا یعنی اس بیٹھ کر کے دیکھتا رہا تھا لیکن پھر اکتہات آگئی بورڈم آگئی کیونکہ کچھ اور چاہیے یاد رکھیں انسان جو ہے عجیب غریب مخلوق ہے اس چیز سے پریجر لینے کے لیے آپ کچھ اوچ اور چیزیں چاہیے وہ چیزیں نہ بلی ہوئی ہوں تو آپ پریجر نہیں لے سکتے ہر پریجر یاد رکھیں ادھورہ ہے جب تک اس کے دوسرے آئٹم آپ کا حاصل نہ ہو یہ بہت عجیب چیز ہے انسان کسی ایک چیز میں آپ کو پوری خوشی نہیں مل سکتی اس کے ساتھ بہت بہت سا چیز درکار ہوتی ہے سب مل کر کے تو آپ خوش ہوتے ہیں پلس یہ بھی کہ آپ کو سکان نہ آئے آپ کو بیماری نہ ہو آپ کو کوئی افزیدنٹ نہ ہو وغیرہ وغیرہ تو ظاہر ہے کہ یہ سب جمع نہیں ہو سکتا اس دنیا میں تو باسفورس کے کنارے وہ کا جو منظر تھا بہت ہی مجھے اچھا لگتا تھا لیکن چند دن کے بعد بور ہو لگا کیونکہ اور صاحب چیز جو درکار تھی وہ موجود نہیں تھی وہاں پر نہ کسی کے لیے کبھی موجود ہوتی ہے تو یہ میں اس لئے کہا رہا ہوں کہ جنت میں سارے ہی چیزیں موجود ہوں گی سارے ازباب خوشی کے سارے ازباب مسررت کے سارے ازباب فلفلمنٹ کے سارے ازباب سکون کے یعنی جتنے بھی آپ کے سنسز ہیں ان سب کو تسکین کے اعلیٰ ترین سامان بوجود ہوگا وہاں تو یہ چوتھا آئیٹم ہوگا ان سب کے موجودوں کے لے کر سوچیں آپ کیسی عجیب چیز ہوگی جنت موسیقی